آج کے دن کاری لانا سچوٹ میرے لیے بہت ہی بھاوک شڑ ہے میں اپنے بشاروں کی افیادتی میں کتنا کر پانوں گا میں سہم آسمانجس کی سٹی میں ہوں لیکن اگر میں بہادروں کے بیش یہاں محضور کھوں تو سوہا بھی کروک سے میرا بھی حوصلہ کچھ بڑھتا ہے اور مجھے بھی طاقت ملتی ہے اور آج جب میں ویر ناریوں کو سمبانی کر رہا تھا اس شڑ کو میں کبھی جیون میں بھول نہیں سکتا ساتھیوں آج اس کارگل دیوش کے پامن اوثر پر آپ سبھی کے بیش پرتی کو کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور تب سے پہلے میں بھارت ماں پاکے ان یابانس سپوٹوں کو نمن کرتا ہوں جنہوں نے ناتر بھون کی رکشہ کے لیے اپنا سروش سنوشابر کر دیا میں ان دیل سپوٹوں کو ہی نمن کرتا ہوں جنہوں نے راست کو سروپرخم رکھا اور اس کے لیے اپنے پرانوں کی آہت دینے میں وہ پیچھے نہیں ہے میں ان دیل دینوں کو اپنی سردانجلی اعتدد کرتا ہوں جن کے سروش بلے جان کے کارن کشک مونی لڑیتا دیتی اور بھگنان بودھ کی آبھاتیں پردپ اس پانندھارتی پر آج ہم بی ای دیوست منا رہے ہیں میں آپریشن وی ای کی شفلتہ کے چوبیس پرس پورے ہونے پر سمس پیس واشیوں کو ہر دی بڑھائی دیتا ہوں ساتھیوں آج کارگل کی اس بیر بھون پر آپ سبھی سائنکوں کے بیچ اپستت ہو کر میں جس گوروں کی انبھوت کر رہا ہوں میں اسے تبدوں میں بیعہ نہیں کر سکتا ہوں کارگل کی ان سندر پہاڑیوں میں آپ لوگوں کے ساتھ سمیں بیٹھانا میرے لیے بہت سکت ہے ساتھیوں آج بھارت نوپی جو وشال ہم ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ ہمارے بیر سبوتوں کے بلیان کی نیو پر ہی یہ ٹکا ہوا ہے بھارت نام کا یہ وشال بجبرکش انہی ویروں کے خون اور پسینے سے عویسین چت ہے اپنے ہزاروں سالوں کی اتحاب میں اس دیس نے انیک تھوکریں کھائی ہیں پر اپنے ویر جوانوں کے دم پر یہ دیس بار بار اٹھا ہے یہ ساکھی کہا گیا ہے کہ ارثات ہماری مہامتہ کبھی نہ گرنے میں نہیں ہے بلکہ گرنے کے بعد ہر بار اٹھ جانے میں ہے بار بار اٹھوکر کھا کر دی یہ دیس سمھلا ہے اور اس نے اپنے ویوہوں کو پڑھ پرابت کرنے کا سرائی اپیاس کیا ہے تن 11192 کی گھٹنا بھی بھارت کے ٹھوکر کھانے سمھلنے اور سمھل کر نئی اُشائیوں کی اور چھلان لگانے کی ایک اہم گھٹنا ہے بھارت ماں کے للاک کی رکھا کے لیے 11192 میں کارویل کی چوٹی پر دیش کے سہینکوں نے ویرتا کا جو پردرسن کیا ہمارے سہینکوں نے جو شعور کا پردرسن کیا وہ اٹھیاس میں سرائی و سہن اکشنوں میں لکھا جائے گا آج ہم کھلی ہوا میں سانس افلیے لے پا رہے ہیں کیونکہ کسی سمجھ مائنس ٹمپریشر میں بھی ہمارے سہینکوں نے آکسیجن کی کمی کے باوضور اپنی بندو کے کبھی نیچے نہیں کی آج کارگل میں بھارت کا دھج پورے گوروں کے ساتھ افلیے لہرہا رہا ہے کیونکہ 1199 میں کارگل کے یدھ میں بھارت کے سہینکوں نے اپنے شعور کا پرچے دیتے ہوئے دوسپنوں کی چھاتی میں اپنا ترنگا لہرہا دیا تھا کارگل کی بھجی پورے بھارت کی جنتا کی جیت تھی بھارتی سیراؤں نے 1199 میں کارگل کی چوٹیوں پر جو ترنگا لہرہا تھا وہ کے بل جھنڈا بھر نہیں تھا بلکہ اس دیش کے کرونوں لوگوں کا سوابیمان تھا ساتھ یہ آپ سب جانتے ہیں سوابیمان یہ منس کے حردے کی سب سے بلوطی بھاونہ ہوتی ہے منس زندگی میں سب کچھ سویکار کر سکتا ہے لیکن اپنے سوابیمان سے کسی بھی طورت میں سمجھو ہوتا نہیں کر سکتا ہے بھارت کو یہ آزادی ملی ہے تو ایسے ہی سوابیمانی بہادر جاوازوں کے کارن بھی ہم کو ہم تب کو آزادی ملی ہے چاہے وہ چندرسیخہ راجاد ہوں سردار بھگت سنگھ ہوں خودی رام بوس ہوں اسفاق اللہ خان ہوں چاہے ایسے انگانید ہمارے ستنٹا سنگام سے نانی ہوں یہوں نے اپنا بل جان دیا تھا چندرسیخہ راجاد اسی بگل کے اتر پدیش کے رہاوات کے کمپنی گارڈن میں اپنے ریوالور کی گولیوں سے اپنے انگریج تسپنوں کو گھنتے گھنتے جب اپنے ریوالور میں انٹن گولی شیس بچی تو انہیں اس بات کی چندہ سفا میں لگی کہ کہیں ویڈیشیوں کے ریوالور کی ویڈیشی گولی ہمارے جسم میں پرویس کر ہماری جسم کو ناپاک نہ کر دے اس لئے انہوں نے اپنے ہی ریوالور کی انٹن گولی اپنے سینے میں داگ لینے کا کام کیا تھا تب جا کر یہ حبارت آزاد ہوا ہے محبور نہیں سکتا اس اصفاک اللہ خان کے سوائیمام کو بھی اکیس سال کی دوانی تھی ماں کہتی تھی بیتا شادی کر لے بہولہ لیکن آزادی حاصل کرنے کی دیوانگی تھی بار بار ماں کے آگرہ کو اصفاک اللہ خان تال جاتے تھے لیکن انگریجیوں کی حتیہ کرنے کے معاملے میں جب فانسی کی تجا ہوئی فانسی کے تقت پر لے جایا گیا مجسٹریٹ نے پوچھا بولے اصفاک اللہ تمہاری انتیم مراد کیا ہے جو ہی تمہاری انتیم مراد ہوگی یہ سندیز تمہاری ماں تک پہنچا دیا جائے گا سواجنانی اصفاک اللہ خان نے اسی فانسی کے تقت پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا جا کر میری ماں تک سندیز پہنچا دے کہ تمہارا بیٹا اصفاک اللہ آج فانسی کے تقت پر کھڑے ہو کر اپنی شادی رچانے جا رہا ہے تمہاری مراد پوری کرنے جا رہا ہے مجسٹریٹ نے پوچھا اصفاک اللہ کیا تم مانسک سندلن کھو بیٹے ہو کہاں ہے لڑکی جس کے ساتھ تم فانسی کے تقت پر کھڑے ہو کر اپنی شادی رچانے جا رہے ہو سواجنانی اصفاک اللہ نے کہا مجسٹریٹ پاگل میں نہیں ہو گیا ہوں تمہارا مانسک سندلن بگڑ گیا ہے دیکھو میری آنکھوں کے سامنے جو یہ فانسی کا فنوہ ہے یہی وہ ہماری محبوبہ ہے جسے آج میں اپنے گلے سے لگا لے جا رہا ہوں ایسے سواجنانی لوگوں کے کارڑ ہی یہ بھارت آجا جا رہا ہے ساتھیوں کارگلیت بھارت کے اوپر ایک تھوپہ جائیت تھا اس سمیدیش نے پاکستان سے بادشیت کے نادن کے مدنوں کو سلحانے کا بھی بھرپور پریاست کیا تھا سویم اتل جی نے پاکستان کی یاطرہ کر کے کسمیر صحیت انم مدنوں کو سلحانے کا بھرشت پریاس کیا تھا لیکن پاکستان دوارہ ہماری پیچھ میں کھنجر گھوپ دیا گیا اور پاکستان نے اپنے کچھ سٹ ارادوں سے گداری کا ایک نیا آیام گڑتے ہوئے کارگل کی ان چوتیوں کے پاس اپنے سینکوں کو بھیٹ دیا جن چوتیوں پر بھارت کا ارکار تھا آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ اس سمیدیش کیا تھی دسمان اجائی پر پہاڑ کی چوتیوں پر تھا دسمان کو ٹیکٹیکل ملٹری ایڈوانٹس بھی تھا موقع پر دسمان کی سٹی کافی مجبوط تھی ان کی تعداد بھی سنکھیا میں کافی ادھک تھی اگر ان کی گولا وارود اور سینکوں کی سنکھیا کو کاغلیوں پر لکھا جاتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان کی سٹی بہت ہی مجبوط تھی لیکن میں نے کہا میں نے کہیں ایک سیر پڑھا تھا جنگ میں جنگ میں کاغجی افراد سے کیا ہوتا ہے ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے ہماری سینہ کے شورے میں اور ہمارے کانڈرز کے یدھکوصل نے اسے بیپریت پریسٹیوں میں بھی آپریشن وی آئی کا نام شہردارت کیا ساتھیوں ہمارے میترٹو کی ہمارے سینہ کی در اکشہ شکتی یا ادھکت تھے ساتھیوں سارا کھیل اچھا شکتی کا ہوتا ہے جس کی اچھا سکتی زیادہ مجبوط ہوتی ہے وہی بھی یہی ہوتا ہے چاہے وہ یدھ منوشیوں کے بیش ہو یا وہ پشوں کی بھی انیس سو نینیاندے میں جب کارگیل کی چوٹی پر دشمن بیٹھے تھے تو پوری دنیا میں اس بات کی چرچہ ہو رہی تھی اور یہ چرچہ پارم بھی ہو گئی تھی کہ پاکستان نے کارگیل کی چوٹی پر اپنا قبضہ جمع لیا ہے کیا بھارت اپنی اس یمین کو پناہ واپس حاصل کر پائے گا یا بھارت اپنی اس یمین کو واپس ہتھی آنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان جیسے نیوکلئر پاور کا ریاکشن کیا ہوگا یہ سب تاری چرچائیں اس سمیح ہوتی تھیں مطلب پاکستان کی طرف سے بھارت جیسے دیش کو پتہکشہ پروک شروع سے اپنے نیوکلئر ویپنز کی دھمکی دے کر ایک پکار سے بلیک میل کرنے کا پریاز کیا گیا بھارت کی اکشہ سکتی پر پرشنہ اٹھایا گیا تھا کیا بھارت کے اندر اتنی اکشہ سکتی ہے کہ وہ اپنی جمین کو پاکستان جیسے نیوکلئر ویپنز سٹیٹ سے واپس لے پائے گا ایسی الگ الگ اتکلے لگائی گئیں الگ الگ پرشن پوچھے گئے اور آپریشن ویہ کے دوران بھارتی سینہ نے ان تمام پرشنوں کا ماغور یواب دیا تھا ہم نے صرف پاکستان کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ سندش دیا کہ جب بات ہمارے راستی ہیتوں کی آئے گی تو ہماری سینہ کسی بھی اس قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گی ہم آج بھی اپنے راستی ہیتوں کی سرکشہ کے لیے پوری طرح سے پرتبط دھائیں تامنے چاہے کوئی بھی ہو ساتھوں جنپا کو اس بات کا پورا بھروشہ ہے کہ بھارت کے پرگان منتری موڈی جی کے نترت میں یا بھارت سرکار اپنے راستی ہیتوں کی سرکشہ کے لیے کسی بھی پرکار کا سمجھوتا کسی بھی صورت میں نہیں کرے گی بات چاہے کارگیل کی ہو یا پھر ان انسیڈنس کی ہماری سینہ نے ہمیسہ بتایا ہے کہ جنگ نیوکلئر بام سے نہیں لڑی جاتی ہے بلکہ جنگ شعور اور ادم اکشا شکت کے بل پر لڑی جاتی ہے یہی اکشا شکتی اور راست کے پتی سوائیوان کی بھاونہ بھارتی سینہوں کو باقی لوگوں سے الگ کرتی ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ساتھیوں انتر راستی جبت میں یعنی بھارت کا قدر ایڈی آج انشا ہوا ہے تو اس میں آپ کا ایک بہت بڑا یوگدان ہے اور ان سہیدوں کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے جنہوں نے کی بھارت کی سینہوں کو سرکشت رکھنے میں اپنا بلگان دیا ہے